بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسا شو تھا آج کا ماشاءاللہ بہت زبردست ایسا لگ رہے کہ پاکستان دوبارہ آزاد ہوا گئے اور انشاءاللہ جب یہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوگا ان کی پر کٹ چکے اب رینگ رہے بس صرف ان کو ایک مار لگانا ہے عمران خان جس طرح عمران خان کا حکومت کو ختم کیا تھا غیر انہی طرق سے باہر قوت کی پریشر سے انشاءاللہ عمران خان نے کہا تھا کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور دو تہائی اکثریت سے آئے گا آپ نے دیکھا عظم نے الیکشن میں بیس میں سے ست رہ سیٹی جیت کر جیت تین دو تہائی اکثریت سے آ گیا اب انشاءاللہ آگے جو عمران خان کا مشین تھا جا اسٹاپ ہوا تھا انشاءاللہ وہ اسے شروع کریں گے اپنا ٹارگٹ پورا کر کے دکھائے گا یہاں ایک خاتون بھی موجود ہے اسلام علیکم بتائیے کہ کیسا شو تھا آج عمران خان کی کال پر لوگ نکلے آپ کی رائے میں بلکل دیکھیں عمران خان صاحب کال کرتے ہیں پہلے تو عمران خان صاحب خود آتے تھے اور جو ہے وہ کراؤڈ چارج ہو جاتا تھا لوگ جم ہو جاتے تھے اب تو ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں اور عمران خان صرف اور صرف کال دیتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا اپنے گھر سے بیٹھ کے اگر ویڈیو لنک بھی بات کرتے ہیں پورا پاکستان باہر آ جاتا ہے یہ عمران خان سندھ میں سندھ میں تبدیلی آ سکتی ہے انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کا زور بہت زیادہ ہے دیکھیں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے پنجاب کو تبدیل کیا نا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو کیا نا تو سندھ کیا چیز ہے گلگت بلتستان پلوچستان آپ کا سب جگہ تبدیلی آ چکی ہے تو سندھ کو ہم خود نمٹ لیں گے کپتان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے جعبات سپاہیاں موجود ہیں ابھی تو یہ ان کے جذبات ہیں نوجوان یہاں موجود ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ انہی نوجوانوں کو تبدیلی کی سب سے بڑی امید قرار دیتے ہیں اسلام علیکم تو نوجوان ووٹ بنا ہوا ہے بلکل بنا ہوا ہے پہلا ووٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلے پہ موڑ لگائیں گے اور خون کی آخری کطرے سے بھی بلے پہ موڑ لگائیں گے اگر کسی اور کو ووٹ دالنا پڑا اپنا انگوٹا کار دیں گے لیکن کسی اور کو ووٹ نہیں دالیں گے بلے پہ موڑ لگائیں گے یہ بتائیں کہ کراچی میں اب کی بار جو 24 جولائی کو ہو رہا تھا اس سے لوگ کہتے ہیں بھاگ گئی پیپلز پارٹی ایمکیو ایم بلکل بھاگ گئے ان کو اپنی واضح طور پر شکست نظر آ رہی دی جس طریقے سے پنجاب میں ان کا حال ہوا ہے تو ان کو تو بتا تھا یہاں پر بلہ بلنا چلنا ہے پورے سندھ میں انشاءاللہ بلنا چلے گا انشاءاللہ خان صاحب آ رہے ہیں اور زرداری مافیا سے اس سندھ کو ازاد کر رہیں گے انشاءاللہ جو مافیا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے چودہ سال سے زرداری جو یہاں کے پیسہ سندھ کے عوام کی پیسے کا ٹیکس کا پیسہ وہاں پر چالی چالیس لاکھ روپے میں ایم پی اے میرے کی بولیاں لگا رہا ہے انشاءاللہ اس زرداری کو ایسا پھیٹا لگائیں گے پلے سے اور یہاں سے سندھ سے اس کو نکالیں گے بھٹو کا یہاں سے جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالی کو بہت پہلے پیارے ہو گئے نہیں بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں کل بھی بھٹو زندہ آج ہی بھٹو دی جدہ اس نعرے کا جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ اس بار انشاءاللہ تو آپ کا ابھی ووٹ بن چکا جی جی اللہ کا شکر ہے یہ پہلا ووٹ ہوگا ہم بلدیاتی الیکشن کے انتر انشاءاللہ پی ٹی آئے کو فل سب ووٹ کریں گے ہمارے دو سیار کو بھی انشاءاللہ تیار کریں گے ہم ہر جگہ جائیں گے انشاءاللہ یہ جو برسات کا ان لوگوں نے بہانہ بنایا انشاءاللہ یہ صرف بہانہ ہے اللہ کے حکم سے ہم جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ جیت کر بھی دکھائیں گے اور جو ذاتی کا ہوا انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے السلام علیکم تو کیسا شو تھا آج کا ماشاءاللہ بہت خوشیہ کا جشن ہوا ہر مسلمان ہر بھائی سب بھائی سب دیکھو سب لوگ گھروں سے نکلے ہوں ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب میں گورنر راج لگا سکتے ہیں اگر پنجاب میں گورنر راج لگائیں گے تو سڑگوں پر نکلنی کی ضرورت پڑے گی تیار ہیں انشاءاللہ تیار ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ایک ہی نعرہ ہے ایک ہی آواز ہے عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار کتنے چاہنے والے ہیں سر ٹھیک تو اسلام علیکم اسلام علیکم والی علیکم اسلام جی میرے نام اقبالی یوسف ہے صدر ٹاؤن کا جوائنٹ سیکیٹری ہوں میں اور آج یہ پاکستان کے عوام کی فتح ہے آج یہ بائیس کروڑ عوام کی فتح ہے چھبیس سال عمران خان نے جو محنت کی ہے پاکستان پہ آج بچے بچے کو زبان دی بچے بچے کو شعور دیا آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ہم نے فتح کیا اس کے بعد بلدی آج چوبیس کو ہے اس کے بعد سندھ ہے چوبیس تو گزر گیا بٹھا اس کو ہے یہ جولائی کو ہے نا چوبیس چوبیس جولائی کو چوبیس جولائی کو ختم ہو گیا ختم ہو گیا جی اب جو چوبیس بلدی آتے ہیں اس میں آگست کو چوبیس آگست کو ہے اٹھائیس کو ریزرٹ آئے گا برحال یہ ہوگا اس کے پاس سندھ ہے سندھ کے حضرہ ہیں سندھ کے بعد کے اندر جو ہے اینے ٹو فوٹی فائی بیچ میں وہ بھی انشاءاللہ لیں گے ون ترڈ اکثری ہے جو عمران خان کی ہے ان کی جو خواہش ہے اس سے زیادہ ملے گا بلکل ون ترڈ کہا تھا لیکن یہ کہ اب انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ پوری سیڑھیں انہیں ملیں اور سب دیکھیں انشاءاللہ کیونکہ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے حق کے اوپر ہی آج پنجاب میں جو صفایہ ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ عمران خان کی سچائی کو دیکھ کر امانداری کو دیکھ کر اور ان کے کام کو دیکھ کر آج پورا پاکستان کھڑا ہی ہمیں بہت خوش ہی ہے آج ججندہ ہماری پارٹی کا ہم سب کھڑیں خواتین بھی ہیں میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں گا نوجوان پہلا ووٹ ہے اور یہ ووٹ جو ہے کس کے نام ہوگا انشاءاللہ پیٹی آئی عمران خان عمران خان کے نام ہوگا یہاں کہتے ہیں سندھ میں تبدیلی نہیں آ پا رہی سندھ میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان ون کریں گے انشاءاللہ تبدیلی آئیں گی جتنا بھی یہ بھٹو کا جن کا بھی نظام ہے سب ختم ہوگا جب سے سمجھ داری آئی اکل آئی تب سے یہ سنے ہیں کہ سندھ میں یہ ان کا نظام چلنا ہے پیپس پارٹی کا نظام چلنا ہے انشاءاللہ عمران خان آ جائے گا بلدیاتی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ان کا سارا نظام ختم ہو جائے اسلام علیکم اسلام سار تو کیسا شو تھا آج کا ماشاءاللہ مزا آ گیا مزا آ گیا جی جی اور عمران خان صاحب اب جو 28 اگست کو مرحلہ ہے بلدیاتی انتقابات کا اور آمیل لیاقت کی سیڈ بھی ہے انہیں 245 والی جی جی سر انشاءاللہ تعالی یہ کراچی کا میر جو ہے نا پیٹی آئی کا ہی بنے گا جی جی تو پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے میر ہمارا ان کو ایسا کوڑے لیل نہ گائیں گے نا یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد جان ہے محمد جان ہے تو محمد جان صاحب جان اللہ کی ووٹ کس کا ووٹ عمران خان کا پہلے بھی عمران خان کے دیا آپ پاکستان کا تاریخ دے لے کہ ہمارے کی پی کے میں دوسری بات کسی کی حکومت نہیں دو دب عمران خان کی حکومت تسری بات انشاءاللہ پھر جو عمران خان کی حکومت ووٹ یہاں ہے آپ کا کراچی میں وہاں ہے ہمارے اور تو وہاں جھوڑنے بولتا ہوں مگر جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہم پیازے جائیں گے ہمیں اور دینے جائیں گے انشاءاللہ سلام علیکم پشتوں میں رہنے دیں اچھی بات ہے لیکن وہ مجھے بھی نہیں سمجھے کہ بہت سارے لوگوں سمجھ میں نہیں آئے گی کیا نام ہے آپ کا عبد المجید عبد المجید ہمارا تھا لوگ بلوشتان کوئی ٹائسے بلوشتان کوئی ٹائسے میں آیا ہوں اور ہم لوگ ایسے لیڈر چاہے جیسے عمران خان ہے صحیح اس نے بایی نپتان ہم نے دیا بیو ووٹ ہم نے ووٹ بھی دیا ہوا ہم ایسے لیڈر چاہے ہم ایسے نہیں بولے عمران خان ہے خلی عمران خان پتان کا عمران خان ایسے لیڈر ہے نپتان سندی پنجابی بلوچو کشمری سب کا آواز لیا تھا پورا پاکستان کا آواز لیا تھا یہ ملک نواشریپ کا ملک ہے نواشریف کا ملک ہے یہ پانچ سال یہ کھوٹ جائے گا دوسرا بیٹ جائے گا یہ کھوٹ جائے دوسرا بیٹ جائے گا اس نواشریف کا ملک ہے اس کا جوожалуй کروبار کروبار لیندين سارا بال ملک میں یہ در جب ڈالر جتنا اپر جائے گا یہ لوگ خوش ہوئے گا اس کا پیسہ زیادہ بیول بن جائے گا امران خان اس ملک ہے امران خان نہ بار کوئی کوپرہ پٹی ہے نہ کوئی اس کا کاروبار ہے وہ اس مران خان نے بولا بایی ہمارا مرنہ جنہ جوئی پاکستان میں ہے ہمارا پاکستان کے سب کی عوام سے بایی چوٹا بڑے اور بڑھوں بڑھوں گا اور تون سے پوچھا بایی تم سب لوگ ملکی آج بارا جاؤ امران خان کے ساتھ تینکیو اسلام علیکم اسلام میرا نام علی حسن بیسکلی میں بنشابی ہوں میں امران خان کا سپرٹار ہوں میں آج عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امران خان نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا بیسکلی آپ خود دیکھیں کہ نواز شریف نے ہمیں کیا دیئے دو ہزار پہ دو ہزار پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں امران خان نے ہمارے لئے دس ہزار پہ کی سہولت دی غریبوں کے لئے تو آج بچے بھوڑے عورتیں لیڈی سب امران خان کے ساتھ ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ ہے اور امران خان زندہ باد ٹھیک تو یہ لوگوں کی تاثرات جذبات ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ابھی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں میں کوشش کروں گا مزید لوگوں سے بات کروں اس کو یہاں ریپ اپ کریں گے اور میں مزید لوگوں سے آپ کی لئے بات کروں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید لوگوں سے بات کروں گا ملتے ہیں